میرے محبوب نے نماز پڑھائی آپ مسلح پہ تشریف فرماں ہیں آثار بحی شروع ہو گئے جبرائیل امین تشریف لے آئے جبرائیل امین آئے میرے محبوب نے پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا اللہ کے نبی میں جہنم دیکھ کر آیا ہو میں جہنم کی سیر کر کے آیا ہو جبرائیل وہاں پہ کیا دیکھا اللہ کے نبی جہنم کے ساتھ طبقے ہیں ساتھ درجے ہیں جبرائیل ان میں قوم جائے گا اللہ کے نبی سب سے نیچے منافقین ہوں گے پھر مشرقین ہوں گے پھر عیسائی ہوں گے پھر یہودی ہوں گے آگ کی پوجہ کرنے والے سورت کی پوجہ کرنے والے چھے طبقے شمار کر دیئے لیکن جب پہلے طبقے کی باری آئینا جبرائیل امین خموش ہو گئے جبرائیل تونے کا ساتھ طبقے ہیں ساتھ درجے ہیں تونے چھے تو پتا دیئے ساتھ میں درجے میں کون ہوگا ساتھ میں طبقے میں کون ہوگا جبرائیل امین خموش ہے اللہ کے نبی نہ پوچھئے آپ سے برداشتی ہوگا جبرائیل بتا تو شئینا اللہ کے نبی آپ کی امت کے گنے گار ہوں گے میرے محبوب نے اتنا سنا ہے آپ اٹھے کسی سے کلام نہیں کیا اپنے حجرے میں چلے گئے جا کر میرے محبوب نے حجرے کا دروازہ بند کر دیا اور خدا کے سامنے دامن پھیلا کے رونا شروع کر دیا اللہ میری امت کا کیا بنے گا دعا ہم بھی مانگتے ہیں دعا ساری دنیا مانگتی ہے لیکن ہر کسی کے دعا مانگنے کے اپنے اپنے انداز ہیں میرے بھائیوں توجہ رکھنا میرے محبوب نے مانگنا شروع کر دیا نماز کا وقت ہوا حجرے کا دروازہ مبارک کھلا ہے میرے محبوب نے آ کر نماز پڑھائی کسی سے کلام نے کیا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے جب تین دن ہوئے نہ مسلسل میرے محبوب دعا مانگ رہے ہیں نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں کسی سے کلام بھی نہیں کھانا اور پینہ بھی نہیں توجہ رکھئے گا محبت محبت کی کیسی مثال ہے تین دن گزرے سیدنا صدیق اکبر دروازے پہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ نہیں کھلا سیدنا فاروق عاظم گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ نہیں کھلا حضرت شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا آپ راستے سے واپس آگئے کیوں واپس آگئے کہا ابو بکر و عمر کے جانے سے بات نہیں بنی تو علی کے جانے سے بھی بات نہیں بنیں گی آپ گھر تشریف لے گئے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبت کی بیٹی ہیں کہا فاطمہ تو جانا نبی تیرے والد ہے بیٹی باپ کے دروازے پہ جائے اور خالی لوٹ آئے ایسا نہیں ہو سکتا وہ تو رحمت اللی العالمین ہے وہ تو بیٹیوں کے حقوق بتانے کے لیے آئے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے دروازے پہ جفت دی ہے کہا ابو آپ کی بیٹی فاطمہ ہے میرے محبت نے دروازہ کھول دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہا ابو کیا بات ہے آج تین دن ہو گئے آپ نے کھایا بھی کچھ نہیں آپ نے پیا بھی کچھ نہیں کسی سے کلام بھی نہیں کیا مسلسل آپ دعا کر رہے ہیں اور اپنے رب کے سامنے رو رہے ہیں آپ اللہ سے مانکیا رہے ہیں امتیوں سننا نبی کسے کہتے ہیں امام الانبیاء کسے کہتے ہیں خاتم النبی جین کسے کہتے ہیں محبت کے دعوے آسان ہے لیکن محبت کہتے کسے ہیں میرے محبت فرماتے ہیں اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جب سے جبریل مجھے بتا کے گئے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے میں رو کر ان کی خلاصی کی اللہ سے دعو باز رہا ہوں عجیب بات ہے عجیب محبت ہے یہ کہنے کے بعد میرے محبت نے پھر سر سجدے میں رکھ دیا تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھایا نا تو مسکراتے ہوئے سار اٹھایا تین دن کا رونا کام کر گیا امت کے حق میں بہت بڑا فیصلہ آ گیا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ ارز کرتی ہے ابباجان میں سمجھی نہیں تین دن سے رونا تھا اور ابھی مسکرانہ شروع کر دیا مجھے جملہ کہنے دینا میرے محبت نے کہا ہوگا فاطمہ میرا تو رونا بھی امت کے لئے ہے مسکرانہ بھی امت کے لئے ہے ابباجان کیا مطلب کہا میں رو کے دعا کر رہا تھا اللہ میری امت پر رحم کر ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور قرآن لائے تھے کیا مانا اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے قیامت والے دن کہ آپ راضی ہو جائیں گے اببو اس سے امت کا کیا تعلق ہے فرمایا بیٹی سن لے چک تک میری امت کا آخری گنگار کی جنت داخل نہیں ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گا تب ہی تو میں نے عرض کیا ہے عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے پجس ندامت کے پاس کیا ہے وہے سلامت آقا تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرہ یہی ہے